السلام علیکم جی اور ملکم بیک ٹو مائی ایناڈر ولوگ آئی ہوب سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی فل ڈے روٹین اور یہاں جی سہری کے بعد سو کے جب صبح ہوتی ہے میری جو کہ آلموسٹ ڈے ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی روٹین آپ سے شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں یہاں سے سب سمیٹ لیتی ہوں عبدالکی آج کل سٹیڈیز چل رہی ہیں پیک پر تو اس کے نوٹس بکس اب یہاں پہ سمیٹ کے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ ادر سے ادر نہ ہو جائیں اور ساتھ ہی بکھر کا باقی حصہ بھی جو ہے جیسے چرپائیوں کی چادریں ہیں بیٹ چھیٹ ہیں ان سب کو اچھے سے جھاڑ کے بچھانا کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹی ویدر ہے تو لازمی مچے سے اس کو جھاڑ کے بچھاتی ہوں تاکہ ڈسٹ وغیرہ نکل جائے ایک دن پہلے میں نے کپڑے واش کیے تھے تو افطار کے بعد میں نے لاکھ کے اندر رکھ دیے تھے لیکن سمیٹے نہیں تھے کیونکہ افطار کے بعد تو اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے سو ابھی ان کو میں نے سمیٹ دیا ہے اور کمرہ بھی صاف کر دیا ہے یہاں پر آگیوں جی اپنے ویڈروم میں اور اسی طرح یہاں پر بھی سب سمیٹ کے میں صاف کر دوں گی میٹ کے آنے سے پہلے پہلے میں یہ سارا کام کر لیتی ہوں تاکہ وہ آ کے سکون سے اپنی صفائی وغیرہ جو ہے وہ کر لے میٹ جو ہے آج وہ ابھی تک آئی نہیں تھی اور میرا نماز کا ٹائم جا رہا تھا سو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں نماز عطا کر لوں اور میٹ صاحبہ آئی شام کو چار بجے تو اتنے میں میرا جو ہے نا کچھ مائن بن رہا تھا کہ میں کچھ سٹنگ چینج کروں حالانکہ میں سب سمیٹ چکی تھی لیکن پھر جب میٹ آئی تو میں نے اپنی سٹنگ بھی چینج کر لی اندر سے چرپائی اٹھا کے دوسری والی وہ بھی باہر رکھ دی اور بکس اور بیکس وغیرہ اٹھا کے اندر رکھے بیڈروم میں اور وہاں سے اپنا ایلیڈی اٹھایا اور اس کو باہر شفٹ کر دیا تو یہاں پر میں نے اپنی سٹنگ کر لی کہ یہی پر میں ریسٹ کیا کروں یہی پر جو ہے افتار بھی کیا کروں سہری بھی اور صرف سونے کے ٹائم اپنے بیڈروم میں چاہوں تو یہاں پر جی آگئے ہیں کچن میں کچن میں تو آنے ہی ہوتا ہے لازمی ایسا ہونی سکتا یہاں میں بنا رہی ہوں دال چاول ساتھ آلو کی سبزی تو فرائنگ پین میں میں نے ڈال دیا لی سنرڈک جو فرائے ہو رہا ہے آلو پیاس ٹرماٹر ایک ساتھ کٹ دیئے تھے باریک اور ان کو اچھے سے فرائے کر لوں گی ساتھ میں نے ڈال دیا کوٹیوی لال میں جزیرہ نمک مسالہ حلدی اور خوشک تھنیا اور ان مسالوں میں اچھے سے میں آلو کی سبزی کو بھون لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو دم دے دوں گی دیکھیں جی کتنی زبدس شکل ہے اس میں کڑی پتہ بھی میں نے شامل کیا تھا اور اب اس کو جو ہے میں دم پہ لگا دوں گی تاکہ آلو اچھے سے سافٹ ہو جائیں اچھا جی دال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میری ریسیپیہ میں سمپل دال کو نمک مسالہ اور حلدی ڈال کے بوائل کر لیتی ہوں اور اس کے پاس کھی میں ایک اچھا سا تڑکہ لگا دیتی ہوں تو بس یہ بھی ہماری ریڈی ہو گی ہے ساتھ ہی جی چاول جو ہے وہ اچھے سے واش کر لیتے ہیں اور بھگو کے رکھ دیتے ہیں تاکہ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ بھیگے رہیں تو کچھ چاول ہوتے ہیں جیسے پرانا چاول ان کو ایک گھنٹہ بھگونا پڑتا ہے تو اس چاولوں کو جو ہے وہ میں نے آدھا گھنٹہ انف تھا لیکن بہت اچھا خوشکدار چاول تھا زفا بہت ہی مجھے پسند آیا باریک اور لمبا لمبا سا تو کھلا کھلا وچاول تو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو یہاں پر جی دال بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے تڑکے کی تیاری بھی میں نے کر لی ہے لگاؤں گی میں افٹار کے ٹائم پر کیونکہ مجھے فریش فریش تڑکے والی دال جو ہے وہی اچھی لگتی ہے تو یہاں جی سبزی کو بھی میں ساتھ ساتھ چمچ چلا کے دیکھ رہی تھی تاکہ وہ نیچے لگے نہیں کیونکہ پانی میں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا آلو گلانے کے لیے کیونکہ مجھے اسی طرح سے اچھا لگتا ہے کہ میں اس میں پانی نہیں شامل کرتی آپ چاہے تو جلدی ہو تو پانی ڈال کے بھی اس کو گلا سکنے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ساتھ ہی میں اپنا باقی کام کر رہی ہوں کچھ برطن سمیٹ رہی تھی ساتھ ہی مجھے شربت بنانا تھا ٹینگ اور عبدالباری صاحب تو اتنے زیادہ اپسسٹ ہے نا ٹینگ کے ساتھ کے دوسرے شربت کی باری نہیں آتی اور ایسا اب مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کہ اب ہم دو بندے ہیں ایک کے لیے ٹینگ بناوں اور اپنے لیے میں روح افزا بناؤں تو اس وجہ سے میں بھی ٹینگ پی لیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن مجھے بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں اب روح افزا بھی کسی دن بناوں تو آئی ہوپ کی جلد ہی بنے گا وہ بھی تو یہاں سے جی پکایا میں سمان بھی سمیٹ رہی ہوں ساتھ ساتھ تو جی ساتھ ہی ساتھ ازر چمچ بھی چلا رہی ہوں تاکہ آلو جو ہے وہ اچھے سے کھوک ہو جائے اور لگے بھی نہیں اور اچھی مزیدار سی کرسپی سی ہماری سبسی تیار ہو تو بس یہی ہوتا ہے میرا زیادہ ٹائم نا کچن میں ہی گزرتا ہے کیونکہ کوکنگ کے ساتھ ساتھ کچن کو صاف کرنا اور برطن بغیرہ واش کرنے سب میں خود ہی کرتی ہوں اس کے لئے میں نے کوئی میٹ نہیں رکھی ہوئی میٹ سے میں صرف جو ہے نا اپنی فلور کلیننگ ہی کرواتی ہوں تو بس آج کل تو رمضان کی وجہ سے اسی ٹائپ کی روٹین چل رہی ہے جب رمضان ختم ہوگا تو پھر کیا میری ڈیلی روٹین ہوگی یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو یہاں پر جی اب میں کر لیتی ہوں پکوڑوں کی تیاری بیسن لے لیا ہے میں نے اس میں ڈال لوں گی میں حلدی لال مسالہ اور نمک تھوڑی سی کٹی بھی لال میچ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی خوش تھنیا اس میں جائے گا اچھا جی پکوڑے جو کرسپ بنانے کیلئے ٹیپ پہنا اس کا کام مسالوں سے نہیں ہوتا ہے یہ تو فلیور ہوتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا اس کو پھیکنا جو اچھے سے وہ ضروری ہوتا ہے تو میں اس کے لئے وسک کا یوز کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں بیسن کو اچھے سے پھینٹ لیتی ہوں اور زیادہ دے تک پھینٹی ہوں تاکہ جتنا اچھا بیسن پھٹا ہوا ہوگا پکوڑے کرسپی بنتے ہیں تو یہی اس کی ٹیپ ہے کرسپی پکوڑے بنانے کی کہ بیسن کو اچھے سے اچھے طریقے سے پھینٹیں تو وسک اس کے لئے بہت ایزی رہتا ہے کیونکہ اس سے بہت ایزی لی جو ہے نا بیسن کی پھٹائی ہو جاتی ہے سو بیسن میرا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ آلو بھی میں نے کٹ لیے تھے چاول بوائل کر لیے ہیں میں نے اور اس کو دم لگانے سے پہلے ڈال دیا ہے کھی اور اس کو پھر دم لگا دیا ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ بوائل چاول کو اگر کھی ڈال کے دم لگائیں گے تو بہت ہی زبردست خوچکو اور بہت ہی زبردست ذائقہ آ جاتا ہے چاولوں میں اچھا جی یہاں جی افتاری کا ٹائم آپ قریب آ گیا ہے تو کڑائی رکھ دی ہے میں نے تاکہ پر کوڑے فرائے کر لوں اور ڈال تھنڈی ہو گی تھی تو اس کو بھی گرم کر رہی تھی تڑکہ لگانے سے پہلے کیونکہ تڑکہ لگانے کے بعد میں ڈال کو چولے پہ نہیں رکھتی کیونکہ مجھے تڑکے والی جو تڑی ہے نا وہ ڈال کے اوپر رہتی ہے جو وہ ہی اچھی لگتی ہے مکس کی بھی اچھی نہیں لگتی ہے تڑکہ میں گھی سے لگاتی ہوں یہاں پر جی پڑوسیوں کے گھر سے آئے تھے دیکھ کے چاول دیگی بریانی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی لیکن میں نے نہیں کھائی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو رہی ہے یہاں ایک ہری میں شامل کی وہ بھی فرائے ہو گئی اور ڈال کو لگ گیا ہے جی تڑکہ الحمدللہ جی کھانا میرا ڈن ہو چکا تھا اب فائنلی جو ہے پکوڑے فرائے ہو رہے تھے تو بس اسی طرح رہتا ہے کچن میں ساتھ ساتھ کوکنگ ساتھ ساتھ نیٹنیس بھی دیکھنی ہے تو ظاہر ہے کہ جب کام کر رہے ہوں تو گن مچتا ہی ہے تو میں یہ نہیں کہہ دی کہ ہر وقت دسٹرہ میرے ہاتھ میں ہوگا ہے لیکن ہاتھ ساتھ ساتھ جیسے پکوڑے جب بنتے خاص کر بیسن کرتا ہے چھولے پر اور سلاپ وغیرہ پر تو میں اس کو ہاتھ کے ہاتھ ساف کر دیتی کیونکہ جب وہ جم جاتا ہے پھر اس کو ساف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو باقی جو چیزیں یوز ہو جاتی ہیں وہ بھی ساتھی اٹھا کے رکھ دیتی اٹھا کے ایزی ہو جاؤں بلکل اور افتار کے بعد پھر چھٹی تو یہ رہا جی الحمدللہ میرا آج کا افتار سمپل سا کھانا اس میں بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا لیکن اور اس کو یوں ویڈیو بناتے ہوئے نا بلکل ایسی وائب آ رہی تھی جیسے کسی بنگالی کیزین کی وائب آ رہی تھی مجھے وہ لوگ بھی اسی طرح سے سرف کرتے ہیں وائٹ رائز کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیشیز ہوتی ہیں اسی طرح دیکھشیوں کے اندر ہی تو یہ تو خیر میں کچن میں بنا رہی ہوں سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور ہر حال میں کیا کریں تو یہ ہمارا فرض ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور ڈیلی روٹین کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ